روایت میں آتا ہے کہ سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سیدائے کائنات فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں عرض کرنے لگتے ہیں کہ امی جان کل عید کا دن ہے تمام مدینے کے لوگ خوشیہ منا رہے ہیں تمام لوگ کپڑے خرید رہے ہیں کیا ہی بہتر ہوگا کہ ہمارے لی بھی کپڑے آ جائیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے شہزادوں کل عید کے کپڑے صبح صبح ضرور آ جائیں گے کل عید کے کپڑے ضرور آ جائیں گے شہزادے گئے اور سو گئے سیدان مسلح بچھایا اور سجدے میں گئی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ پروردگارہ تیری بندی فاطمہ نے آج تک تُس سے کچھ نہیں مانگا آج میں تُس سے مانگ رہی ہوں کہ میرے شہزادوں کے لیے لباس کا انتظام فرما مولا میری زبان کی لاج رکھ لے صبح ہوتی ہے کوئی دستک دینے والا دستک دیتا ہے سوال کیا گیا کہ کون ہے دستک دینے والے نے کہا کہ میں اہلِ بیعت کا درزی ہوں اہلِ بیعت کے کپڑے سینے والا ہوں اہلِ بیعت کے کپڑے بنانے والا ہوں آپ نے وہ لباس لیے ایک امام حسن علیہ السلام کو پہنایا ایک امام حسین علیہ السلام کو پہنایا جب یہ مقدس لباس شہزادوں کو پہنا دیئے گئے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ حسنین کریمین جاتے ہیں حضور علیہ السلام مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ لباس کون دے گیا ہے اور کہاں سے آیا ہے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ یہ لباس اللہ نے جنت سے بھیجے ہیں اور جو اہلِ بیت کا درزی جو بن کر آیا تھا وہ کوئی اور نہیں فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام تھا وہ فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل تھا تو میاں سوچو جس کے کپڑے جس کے گھر کا درزی بن کر سید الملائک آ جائے اس کو حسین کہتے ہیں اس کو حسین کہتے ہیں